بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں کلر کرنے کے لئے بہترین سپری گن یہ سپری گن امپورٹڈ ہے جس کا مادل ہے اس نائن نائن زیرو تو سب سے پہلے ہم اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں انبوکسنگ کرنے کے ساتھ آپ کو ایک یہ پیج ملے گا جس کے اوپر اس کے ہر ایک پارٹس کا نام اور اس کو کھولنے کی اور فٹ کرنے کی یعنی اسمبل کرنے کی اور ڈس اسمبل کرنے کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی اس کی ملے سے آپ اس کو مکمل ڈس اسمبل کرنے کے بعد اس کو ایزیلی اسمبل بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم آپ کو یہ گن یوز کر کے بھی دکھائیں گے اور اس کی پرائس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی کتنی پرائس ہے اور اس کو کہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں ابھی ہم گن کو بہر نکالتے ہیں تو یہ گن آپ دیکھ سکتے ہیں لوکل گن کے مقابلے میں اس گن کو یوز کرنا بھی بہت آسان ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ملے گا آپ کو اور اس کے اندر آپ ارجسمنٹ بھی کر سکتے ہیں وہ ساری آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے یوز کر کے بھی دکھائیں گے چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں اس کی قیمت کی اور اس کو آپ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں تو اس کی قیمت ہے تقریباً بارہ سو روپے میں نے بارہ سو روپے کی پرچیز کی ہے میں نے مل سٹور سے پرچیز کی ہے آپ کو پینٹ والی شاپ سے بھی مل جائے گی اور مل سٹور سے بھی آپ کو ایزیلی مل جائے گی یا پھر آپ اس کو آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں آپ اس کا موڈل نمبر جا کر گوگل پر لکھیں گے تو آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بھی مل جائے گی دوستو اس کو واش کرنے کے لیے آپ کو اس کی فرنٹ سائیڈ کھولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی بلکہ اس کے لیے انشاءاللہ واش کرنے کی ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائیں گے اور یہ سائیڈ پر آپ جو اس کا یہ بورٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا اجیسٹر ہے اس سے آپ اس کے کلر کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں ایک یہ وائٹ کلر کا پلاسٹک کا بال دیا جاتا ہے جس کے اندر ہم نے کلر کو مکس کر کر ڈالنا ہے اور ساتھ میں اس کی ہوا کے لیے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈکن بھی مل جائے گا آپ کو جس سے ہوا اس کے اندر جائے گی اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا بہت اور بھی سمان ملے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک برش ہے اور ساتھ میں ایک نوزل ہے جس سے اس کا ائر پریشر والا پائپ اٹیچ ہوگا اور برش ہے آپ جانتے ہی ہیں صفائی کرنے کے لیے گن کی صفائی کرنا نہید ہی ضروری ہے جیسے ہی آپ اپنا کام کمپلیٹ کریں گن کو فوری طور پر بلکل اچھے طریقے سے پیٹرول یا تینر کی ملے سے اس کو اچھی طرح واش کر کے پھر اس کو رکھیں جس سے گن کی لائے بھی بڑھ جائے گی جلدی گن خراب بھی نہیں ہوگی یہ ملتا ہے ہمیں اس کے ساتھ سارا کمپلیٹ سمان ابھی اس کا جو سمان رہ گیا ہے اس کو سارے کو اسمبل کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کی نوزل کو ارجسٹ کر کے اچھی طرح ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس پلاسٹک کے وائٹ کلر کے باول کو اس کو یہاں پر ٹائٹ کرنا ہے اچھی طرح باول کو بھی ہم نے اچھی طرح ٹائٹ کر لیا اور اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمل کے نشان بھی ہیں آپ ایمل کے حساب سے بھی کلر کو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ابھی باری ہے گن کو استعمال کر کے چیک کرنے کی تو سب سے پہلے آپ نے ائر پریشر کا پائی پر جیسٹ کرنا ہے نوزل والی جگہ پر جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کے کلپ کو آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ ائر پریشر لیک نہ ہو تو ابھی گن کو چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے اس کی کلر کی لیندھ کو بھی آپ بڑھا سکتے ہیں لیندھ کو کم بھی کر سکتے ہیں ہوا کے پریشر کو بھی بڑھا سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو ارجسٹ کر لیں یعنی کہ آپ کو بتایا آپ کس چیز کو کلر کر رہے ہیں اس کو جس چیز کی یا جس طرح سے کلر کرنے کی ضرورت ہے آپ اس کو اسی طریقے سے کلر کیجئے گا موسیقی موسیقی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی